ناد خانی میں سننی اللہ کا کرم ہے ناد خانی ہماری رگوں میں رچی بسی ہوئی ہے ہمارے ہاں شادی کی تقریبات میں جی ناد خانی رکھی ہے ڈیڑھ گھنٹی کی ناد خانی عالی میں دین بیٹھا ہوگا اس کا پندرہ منٹ بیان نہیں کروائیں گے یا اگر عالی میں دین بیان کرنے لگے گا دو گھنٹے ناد خان یہاں پر ریم جم ریم جم کی تقرار کرے گا نا رمجم نارہ تکبیر نارہ رسالت رمجم دیو میں کون سی ناتخانی پوشیدہ ذرا یہ بتاؤ اور پیسے لٹا رہے عالمِ دین پیان کرنے کھڑا ہوگا کہیں گے حضور پندرہ منٹ ہے آپ کے پاس کیا آپ کو یہ چینج نظر نہیں آتا جو ریڈ کی ہٹی تھی علمِ دین جس کے لئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے کمو بے شیک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام جہالت کے خاتمے کے لئے تشریف لائے اس وارث نبی کو آپ کہتے ہیں کہ پندرہ منٹ اور جس نات خان کی فضیلت پر قرآن ادیس میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے آپ اسے ڈیڑھ گھنٹے دیتے ہیں نات خان کو آپ ایک لاکھ کا لفافہ دیتے ہیں عالم دین کو دس ہزار کا لفافہ دیتے ہیں شرم نہیں آتی ہمیں وارث نبی کا یہ حال ہم نے کر رکھا ہے اس پر جب ہم جیسا کوئی آدمی حق بیان کرتا ہے تو کہتے ہیں پتہ نہیں اپنے رہے کے نہیں رہے شاید مفتی صاحب پٹڑی سو تر گئے جتنے تم لوگ پٹڑیوں پر چڑے ہوئے ہونا میرے سامنے آ کر بیٹھو گفتگو کرو دیکھتے ہیں کون پٹی پر چڑا ہوا ہے جتنے ٹنہ ٹن سننی بنے ہوئے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں عوام کی بات کر رہا ہوں ہمیں ٹنہ ٹن سننی آؤ میرے سامنے بیٹھو میں ضروریات حال سنت کے بارے میں چند کوئیسن تم سے کرتا ہوں جواب دے دو میں تمہارا ہاتھ چوموں گا مزاق بنا رکھا ہے آپ لوگوں نے علماء کی جو توہین تذیق میں دیکھتا ہوں اللہمانہ لفیظ کرسیوں میں بیٹھا ہوا ہے ایک ناد خان عالم نیشے بیٹھے ہوئے سٹیج کے اوپر آپ کو اس میں کوئی بیزتی نظر نہیں آتی اس میں کوئی توہین تحقیر کا پہلو نظر نہیں آتا کریں میرے ساتھ ڈیویٹ مناظرہ کریں اس میں توہین کا پہلو ہے علماء کے لیے ناد خان کھڑے ہو کے ناد پڑے میں بیٹھ کے کیوں بیان نہیں کر رہا ہوں علماء تشریف فرمائیں کھڑے ہو کر میں بیان کرتا ہوں میری ہمیشہ عادت ہے میں کوشش کرتا ہوں میں نہ بیٹھوں اگر عالم دن بیٹھے ہوئے ہیں میں کرسی پہ بیٹھوں نیچے سید ساداد بیٹھے ہوئے ہیں یہ اچھا لگے گا بتائیے اگر ہم ان باتوں پہ کلام کرتے ہیں جنہوں نے گدیاں سمیٹ لی ہیں ابباجان کی حکومت ان کے ہاتھ میں بغیر محنت کے آگئی ہے ایک سابزادہ صاحب سے میں نے پوچھا کہ ماشاءاللہ آپ پڑے لکھے تو ہوں گے کتنا پڑھا ہے آپ نے ماشاءاللہ میں نے اے لیولز کیا میں نے کہا بھئی میں دین کے حوالے سے پڑھا نہیں پڑھا کیا ضرورت ہے پڑھنے کی ابباجان کی طرف سے حکومت ہاتھ میں آگئی ہے بنی بنائی اتنے سارے غلام مل گئے ہیں نوکر رکھیں تو شاید گن چلے تو بھاگ جائیں یہ تو ایسے ہیں کہ جان قربان کر دیں گے بنی بنائی حکومت ہے نظرانے آرہے ہیں صاحب ان پیروں نے جالی پیروں جالی پیروں جالی پیروں نے تباہ کر دیا آل سنت کو ان نادخانیوں نے جس طرف پر ہم نادخانی کر رہے ہیں اس نے تباہ کر دیا ہے ہمارے آل سنت کو میں آپ سے کوئسٹن کرتا ہوں آپ سو سال نادخانیوں میں بیٹھتے رہیں اور پھر ایک نوجوان سے کوئسٹن کریں غسل کے تین فرض بتاؤ بتا سکے گا طلاق کے مسئلے پوچھیں آپ بتا سکے گا حرام حلال کے مسئلے پوچھیں کہ تم رسک حلال کمارے ہو یا نہیں کمارے ہو میں نے ایک شخص کو درس قرآن کی دعویٰ دی کہنے لگا مفتی صاحب ٹائم کہا ہوتا ہے رسک حلال کمانا بھی تو عبادت ہے میں نے کہا کمانا بھی عبادت ہے یا کمانا ہی عبادت ہے پھر ان سے پوچھ اچھے یہ بتاؤ کہ رسک حلال کہتے ہیں کس کو ہے تو یہ جواب دو تھوڑے سوچ طرح کہلیں گا آپ بتائیں میں نے کہا ماشاءاللہ کمانا آپ رہیں بتاؤں میں سبان اللہ یہ حالتیں ہماری کہ جتنے ناتخانیوں میں زیادہ بیٹھنے والے موجود ہیں جن کو ناتخان ایک لمحے میں ساتھویں آسمان پر پہنچا دیتا ہے میں آؤں گا میدانِ معاشر میں سرکار نگاہ فرمائیں گے میں آگے بڑھوں گا سینے سے مجھے لگائیں گے میں اشارہ کروں گا اس سارے سننی میرے ساتھ جائیں گے یا رسول اللہ کہتے ہو جنت میں داخل ہو جائیں گے آپ نے کہا یار اتنا شورٹ کٹ یہ دعلم خامہ قائم کیا آٹھ سال میں عالم بنے پیچرز کے ڈانٹ برداشت کریں گھر والوں کو جدائیہ برداشت کریں گردانیں یاد کریں صرف سغیر کبیر یاد کریں منطق پڑھیں فلسفہ پڑھیں اصول فکر پڑھیں فکر پڑھیں حدیث پڑھیں اصول حدیث پڑھیں تفسیر پڑھیں اصول تفسیر پڑھیں یہ تو بالکل پاگل لوگ ہیں ہم ہوں گے میدانِ معاشر میں پہنچیں گے مفتی صاحب کو کہیں گے مفتی صاحب سائیڈ میں آئیں پہلے فقیر اندر جائے گا کیونکہ نادخانی اٹینڈ کیوں ہی ہیں نادخانوں نے یقین دلایا ہوا ہے کہ سیدھے جنت میں جاؤ گے تم عاشق رسول ہو اور جنت کس کی ہے سرکار کی تو کیا عاشق جنت میں نہیں جائے گا آپ سوال کیوں نہیں کرتے کہ بتاؤ عاشق کہتے کس کو ہیں اس کی نشانیاں کیا ہیں آپ اگر سفید کوٹ پہن کر کھڑے ہو جائیں تو ڈاکٹر بن جائیں گے کالا کوٹ پہن کر کھڑے ہو جائیں وکیل بن جائیں گے بولیے لیکن ہماری شان یہ ہے نہ عشق کی تعریف آتی ہے نہ عاشق رسول کی تعریف آتی ہے نہ عشق کی نشانیاں اور علامات ہمیں موجود ہیں لیکن مان لو کہ میدانِ معاشر میں آئیں گے تو فرشتے کہیں گے حضور آپ کہاں تھی جنت تو آپ کا انتظار کر رہی ہے اور یہ سنی یوں کرتا ہوا داڑی منڈا پین شڑ پہنا ہوا ماں بہن کی گالیاں بکنے والا ٹک ٹاک پہ اپنے کلی پہ ڈالنے والا فیز بک پہ لڑکیوں سے چیٹ کرنے والا نام محمد اکرہ میں زلیخہ کے نام سے فیک اکاؤنڈ بنانے والا اور سارا دن لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے والا یہ جائے گا سیدھے جنت میں کیونکہ اس نے ناتخانیہ ٹینڈ کی ہے بتائیے اس میں میں کونسی غلط بات کہہ رہا ہوں ہمارے سننی نوجوانوں نے اس شارٹ کٹ کو حاصل کرنے کے بعد علم دین سیکھنا چھوڑ دیا ہے بلکہ میں تو ناتخانوں کو بھی کہتا ہوں ان کو بٹھاؤ میرے سامنے ایک دفعہ میں آپ کے سامنے امتحان لیتا ہوں امام کو بیچ پیچ کے اپنے بنگلے بنائیں اپنی کارے بنائیں ہیں اور دینے والے آپ ہیں مسجد کے امام کی تنخہ کتنی ہے جی پچیس ہزار ناتخان ایک ناتخانی کے اندر سوہ لاکھ کماتا ہے اور پھر کان میں کہتا ہے حضر اجازہ تو دو 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 کے چلے جاؤں کبھی بیٹھ کے بیان نہیں سنیں گے کسی آلیم کا تین تین بھئی بڑی اتنی بڑی ڈیوٹی سرکار نے دی ہوئے ڈیوٹی شرم نہیں آتے تمہیں جھوڑ بولتے ہوئے تمہیں سرکار نے ڈیوٹی دی ثابت کرو ہمیں دیئے ڈیوٹی ہمیں وارث نبی بخاری کی روایت موجود ہے علماء ورستوط الانبیاء میرے نبی نے فرمایا نبی کے وارث علماء ہیں ناتھان نہیں ہے تم کہتا ہوں سرکار نے مجھے ڈیوٹی پہ لگایا ہے جھوڑ بولتے ہو لاؤ دلیل دو کہ تمہیں سرکار نے ڈیوٹی پہ لگایا ہے کہاں لگایا ہے بتاؤ دلیل دو ایک شخص کھڑا ہو جائے یہ بچہ بھائی مجھے سرکار نے ڈیوٹی پہ لگایا ہے کہ تمہاری بیٹھ جائے بیٹا میں تو بیسی بول رہا ہوں یہ بھی کا پہ ٹانگتی ہے اگر یہ بچہ کھڑا ہو کر دعویٰ کرے ماذا اللہ کرے گا نہیں بیسی بات کر رہا ہوں مجھے سرکار نے ڈیوٹی دیئے کہ تمہاری جیب سے پانسو پانسو روپے نکلواؤں ایک سوال تو کریں گے نا بھائی کہاں سے ڈیوٹی دیتی تجھے یعنی پانسو روپے نکلنے کی باری آئے تو ہمارا ذہن کام کرنا شروع کر دے اور ایک شخص جھوڑ بول رہا ہوں نبی کریم پر مجھے ڈیوٹی دیئے کسی اس کی ڈیوٹی دیئے یہاں نات پڑھو پیسہ لو گنو دوسری جگہ جاؤو تیسری جگہ جاؤو پسی جگہ جاؤ نمازیں پڑھو نہ پڑھو لڑکیوں سے دوستی کرو چرسیں تم پیو ہر نات خانہ ایسا نہیں ہے لیکن بہت ان کے اندروں جو بگاڑے وہ میں جانتا ہوں اچھی طریقے سے اور کہتے ہیں مجھے سرکار نے ڈیوٹی دیئے میں قسم کھا سکتا ہوں کہ علماء کو ڈیوٹی دیئے ان بچوں کو ڈیوٹی دیئے میرے آقا نے تمہیں کسے ڈیوٹی دیئے مجھے سرکار نے ڈیوٹی دی شیخ عبدالعق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کو سرکار نے ڈیوٹی دی کسی اس کی ناتیں پڑھو علم دین عام کرو حدیث کا علم عام کرو شیخ عبدالعق محدث دیلوی مدینہ سے یہاں پر آئے ہیں مجھے سرکار نے ڈیوٹی دیئے مدینہ چھوڑا تبلیغ دین کے لیے نبی کریم کے نام کے اوپر سرکار کے حکم کے اوپر کیسے کہتے ہیں آپ کے سرکار نے ڈیوٹی دیئے